بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیسپوک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانا اوسیر ہوں ناظرین کل رات بشرا بیپی نے جو قوم سے اہم ترین خطاب کیا اس کے بعد سلوطحال یکسر تقدیل ہوئی ہے اس وقت پاکستان طریقہ انصاب کے اندر بھی پریشانی پائے جا رہی ہے جو ان کے بیانات تھے ان کو لے کر لیکن وہی پر دوسری جانب کی سکت طاقت پر حلقوں کی بھی دوڑے لگی ہوئی ہیں میں کچھ بڑی اہم خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے اس خطاب کے بعد آرمی چیپ صاحب بھی بول پڑے آرمی چیپ نے بڑا اہم ترین پیغام دیا پی ٹی آئی کو اندران خان کو پوری جماعت کو اور علی امین گھنڈا پور کو ایک اہم جناس میں ایک اہم شخصیت میں کون سے شخصیت ہیں جنہوں نے ان کو دھنکیا دی جناب یہ ہوگا تو پھر ہم وہ کرتے ہیں اس وقت نظام مکمل دور پر پیار ہو چکا ہے اندر کھاتے کیا سر ہوتے حال ہے گزاکرات کہاں تک پہنچے ہیں اس حوالے سے بھی ایک قوزی خبر اس وقت سامنے آئی ہے تازہ ترین تب چلاتے ہیں جو آپ کے سامنے آج کے اس وی لاک میں رکھ رہی ہیں اور پھر دوسری جانب امیران خان کی رہائی کے لیے ریاست تو اس وقت سرنیدہ دکھائی نہیں دے رہی ہے امیران خان کی رہائی کے لیے اس وقت ریاست یہ سمجھتی ہے کہ امیران خان سرنڈر کرے لیکن کچھ اہم مالک کے وفوت اس وقت پاکستان پہنچ چکے ہیں اس وقت اندر کھاتے سٹوری کیا چل رہی ہے وہ وفوت کیوں آئی ہیں ان کا اہم مقصد کیا ہے کیا اندر کھاتے چل رہا ہے تمام طرح ڈیٹیلز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کہ پائر وال ایکٹیف کر دی گئی ہے ہماری آوازوں کو بند کرنے کے لیے ہمارے چینل کی غیش کو ڈاؤن کیا سا رہا ہے آپ سب سے درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سبکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام طرح ویڈیوز آپ کے سامنے پیش ہوتی رہیں اور کومنٹس زیادہ زیادہ کریں لائک کریں شیئر کریں جناب آگے بڑھتے ہیں نیا عام خبریں سب سے پہلے آپ کو دیتا ہوں کہ بشرا بی بی صاحبہ نے کل رات جو ہے وہ قوم سے ایک اہم تین خطاب کیا اور اس خطاب میں جو سب سے امپورٹنٹ باتیں تھیں وہ جناب میں نے کل بھی رپورٹ کی لیکن جناب جو جنرل بادشاہ والا قریب تھا کہ جب انبان خان صاحب جو ہیں وہ سعودی رف گئے تو وہ ننگے پاؤں جو ہیں وہ مدینہ منبرہ اترے خانہ کابہ آگئے تو اس کے بعد سعودی رف سے جنرل بادشاہ کو اس سب کے عالم چیف کو ایک کال آتی ہے بشرا بی بی کا بیان تھا جس کے بعد جو ہے وہ حل سل مرسلہ شکر ہو گئی اور پاکستان تھا ایک انصاف کی اس کو پوری طرح سے آن نہیں کر رہی بیلے سر صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی پاکستان تھا ایک انصاف کا حصہ نہیں ہے جو ان کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے آپ ان سے ہی اس کی تفصیلات مانگ سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے لیکن حکومت اس کے پر مکمل طور پر ایک پاپاگنڈا کر رہی ہے حکومت جو ہے وہ اس کی آرڈ میں پی ٹی آئی اور سعودی رب کے ترمیان تلخیاں پیدا کر کے وہ اپنا اہم ایجنڈا اور اہم مقصد جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چونکہ پاکستان اور سعودی رب کی تعلقات ہیں بہت سنسٹیب ہیں جب آرمی چیپ کی تائیناتی تھی تو اس وقت پی سعودی سکتیر جو ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ کوئی ایک ایسی سکتیر آ رہی ہے جن کا تعلق ایجاپیہ سے ہے تو دیفرنٹی سعودی رب والے جو ہیں وہ ان کا ایک بڑا تضاد رہا ہے اختلاف رہا ہے ایجاپیہ والوں کے ساتھ ایران اور سعودی رب کے تعلقات اب یہ معاملہ جو ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے باجوار نے اس حوالے سے اپنا اہم ترین پیغام بھی دیا خابق آرمی چیپ نے کہا کہ میں حلب دینے کے لیے تیار ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ اس دورے پر موجود تھے ان کا بیان سامنے آیا کہ میں اس وقت خان کے ساتھ دورے پر موجود تھا ایسی کال صحابی رب کی جانب سے جو ہے وہ جناب نہیں آئی ہے اب دوسری جانب چاپیس تنمبر حکومت کے دونے لگی ہوئی ہیں حکومت پریشان ہے ریاست پریشان ہے اور عمران خان کی ایک فائنل کال نے اس وقت نظام کی منجی ٹھوکے رکھتی ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ فائنل کال مجھے مارنا جاتے ہیں مارتے ہیں خان سے سوال پوچھا گیا خان صاحب اس کین کا اقتطاق کیا ہوگا خان نے کہا یا میں مر جاؤں گا یا میں جیت جاؤں گا اس کے علاوہ اس کین کا کوئی انجام نہیں ہے اب دیکھتے ہیں نینات کون جیتتا ہے اور کون مرتا ہے اب لیکن زخمی شیر بڑا خطرناک ہوتا ہے کوئی بھی زخمی شیر قریب جاتا ہے تو وہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے لیمیمبر دانیم مسٹر عمران احمد خان میازی اب انسار عباس صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کو بریک لگ چکی ہے جو مذاکرات ہو رہے تھے اب وہ ختم ہو گئے ہیں بیٹ لوگ برقرار ہے عمران خان نہیں مان رہے حکومت چاہ رہی تھی کہ چاپس سومبر کا اتجاج عمران خان ملتے بھی کرتے فیس ریونگ کے لیے عمران خان پیٹ جائی جو ہے وہ سنجانی کے مقام پر ایک جلسہ کر لے تو پھر ہم اس کو کر لیں گے لیکن عمران خان صاحب اب کی بات ٹریپ نہیں ہوئے خان صاحب نے کہا کہ اب علی عمین گھنڈاپور مکمل قیادت جو ہے وہ اتجاج کی نہیں کریں گے خان صاحب نے پوری مکمل سٹریجی تیار کرنی ہے جہادی گروپ تیار کی ہیں خان صاحب نے کہا نہیں اب کی بار پوری قیادت بھائی نکلے گی برابر بھائی نکلیں گی سارے لیڈر ہیں اب سارے ایک نائن ہو کر عوام کے ساتھ بھائی نکلیں گے عمران خان خود اتجاج کی کال واپس نہ لے کسی کا بیان آکتہ نہیں سننا کوئی اتجاج کی کال واپس لنے کا منڈیٹ کسی کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے جناب اس وقت عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جا رہا خان صاحب نے کہا تھا کہ اب آپ کے پاس آخری موقع ہے لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے وہ جناب پہنچ رہے ہیں درائے اس وقت ہمیں خبریں دے رہے ہیں اور میری ذاتی اطلاع کے مطابق میرے جو بڑے اہم تنیل سورسز ہیں ان کی اطلاع کے مطابق تو سعودی عرب کی سعودی عرب کی نائب بزرد داخلہ ہے وہ پچھلے دو تین دنوں سے پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ کیوں موجود ہیں وہ ساری سیچویشن کو بڑی گیاری نظر سے دیکھ رہے ہیں اور پھر امریکی جو ہیں وہ ان کے سینیٹرز کا خط دیکھ لیں اب برطانی بزرد خارجہ دیکھ لیں اور پھر اس کے علاوہ جین کے خصوصی نمائندہ ولی نصر بھی پاکستان میں موجود ہیں یہ اب میں بڑی عام خبر دے رہا ہوں کہ سعودی عرب چائنہ اور اس کے علاوہ ولی نصر پاکستان کے اندر موجود ہیں تو یہ امیدان خان صاحب کی رہائی کے لیے اس وقت اندر گھاتے سیچویشن بہت خراب ہے دباؤ برتا چلا جا رہا ہے اور اس سے پہلے یورپی یون کا وقت بھی پاکستان آیا اور مزید وقت بھی پاکستان آئیں گے اب آپ کو امیدان خان صاحب کو چھوڑنا پڑے گا رہا کرنا پڑے گا امیدان خان صاحب نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے سامنے پورے لزان کو گھٹنے ٹکنے پر مجبور کر دیا ہے اور اس دوسری جانب جو چوبیس نمبر کے تجاج ہے پوری دنیا کے اندر تجاج ہوگا اور امیدان خان اور پی ٹی آئی نے عالمی میڈیا کو جو ہے وہ لیٹر جاری کر دیا ہے کہ آپ ہمارے اس تجاج کی کبریش کرنے کے لئے پاکستان آئیں بزید کس طورتی حال خراب ہوگی ہے کہ پاکستان کا میڈیا تو کبریش نہیں کر پا رہا ہوگا آپ نے فائل وال ایکٹیو کر دیا کہ یو ٹی پہ کوئی معاملات نہ ہیں وہ نہ دیکھ پائیں ہم انشاءاللہ میدان سے فیلڈ سے ریپورٹ کریں گے جو کرنا ہے آپ لوگ کر لیں لیکن جب انٹرنیشنل میڈیا یہاں پر آئے گا ریپورٹنگ کرے گا اور جانبدار ریپورٹنگ کرے گا غیر جانبدار سوئی ریپورٹنگ کرے گا تو اس سے آپ اندازہ کریے گا کہ اب صورتی حال کتنی خطرناک ہے اور یہ پاکستان تھے کہ انصاف نے بھرپورڈ سٹریجنی سے اس سارے معاملات کو اب قبو کر لیا ہے تو اب جناب دوسری جانب ایک اور اہم خبر ہے اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ جناب بول پڑے ہیں اور گھنڈاپور کو کس نے کیا اہم پیغام پہنچایا جناب یہ خبر بڑی اہم ہے خواجہ آسیب وزر دفاع اپرکسمیٹی کا اجراس ہوا اس میں یہ موجود تھے گھنڈاپور صاحب بھی گئے آرمی چیف صاحب بھی گئے بڑے اہم ترین اجراس تھا تو آرمی چیف صاحب نے وہاں پر خواجہ آسیب کے بقول وہاں پر کہا کہ اتجاج کی اجازت ہے تشدد کی اجازت نہیں ہے اس پر گھنڈا خورج ہیں وہ خاموش رہی ہیں دیکھیں آرمی چیف درنانسی میلے ساتھ قابل اقتراب ہوں گے بہت سارے لوگوں کے لیے بہت سارے لوگ ان سے اقتراب کرتے ہوں گے اس پر چلتا رہا ہے لیکن کیا ایک دومین بنتی ہے ایک آفیسر کی کہ وہ ایک صوبے کے وزیلالوں کو بتائے گا کہ آپ اتجاج کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن شدد جو ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے انترین کام ہے لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ پلیس واروں نے کس طرح سے گھتی لوگوں کو جو ہے وہ ان پر گھنڈے برسائے کیسے شیلنگ ہوتی ہے کیسے ربٹ کی گولیاں چلائی جاتی ہیں کیسے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا کیسے لوگوں کے پر تشدد کیا گیا میں بکتم رہا ہوں کیا اس تشدد کی اجازت تھی اہم سوال ہے بھئی کہ تب لوگوں کو مارا گیا تھا لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا تھا لوگوں کو مار مار پیٹ پیٹ کو کیمہ بنا دیا تھا آپ لوگوں نے آپ نے جو ہے وہ لوگوں پر ظلم کیا تھا کیا اس تشدد کی اجازت تھی سوال تو یہ ہے نا سوال یہ نہیں ہے کہ آپ لب لوگوں کو ماریں گے تو ریٹیلیٹ تو کریں گے لوگ لوگ پر جواب تو دیں گے جناب آگے بڑھتے ہیں اور عام خبریں جو میں آپ کے سامنے جناب پر اس وقت رکھنا چاہتا ہوں کہ بوشترہ بی بی صاحبہ جو ہیں کال کے خطاب کے بعد صورتحال ایک صورت تبدیل ہے تو اب مسلسل ادم فیشی پر بوشترہ بی بی کے نقابل زمانت باران گرفتاری جو ہیں مجاری کرتے ہیں اور بوشترہ بی بی کے وکیل نے آج بھی تی بی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کے دخواہد ظاہر کی جس پر نایت کے وکیل نے اتراز لٹھاتے ہوئے کہا کہ بوشترہ بی کا میڈیکل لیڈی ریڈنگ ہسپٹل پشاور کا ہے جبکہ تصدیق استانباز سے ہے ملزمان نے آج کی تین سو بیالیس کا بیان جو ہے وہ جمع نہیں کروایا اور عدالت نے اب بوشترہ بی بی کے نقابل زمانت باران گرفتاری جو ہیں وہ جاری کرتے ہوئے نیت کو بوشترہ بی بی کو گرفتار کر کے چھبیس نومبر کو پیش کرنے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اور بوشترہ بی کے زامن کو بھی چوکاس نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اب ان کو بھی گرفتار کرنے کی جو ہے وہ دھمکیاں جناب دی جا رہی ہیں اور پھر دوسری جانے امران خان کا توشہ خانہ ٹو کیس تھا اس میں ان کی رہائی کے روکار جو ہیں وہ آج جاری کر دیا گئے ہیں اور یہ ان کی زمانت کیوں ہے وہ اسلامہ ہائی کورٹ نے منظور کر لیا ہے تو ان کو کہا گیا اس تیسلے کے اندر کہ اگر امران خان کیسے اور کیسے میں مطلوب نہیں ہے تو ان کو رہائی دی جائے اب لیٹسی یہ معاملہ جو ہے اب تک لیٹسی اپنا خیال لکھے گا اور اس فلم کا پیناس نہیں ہے لیخ نیلہ نے کے بعد پاکستان زندہ بار